اگر راہل گاندی کے بارے میں بات کی جائے تو 2009 میں وہ سانسد بن گئے تھے پھر 2014 میں انہوں نے امیٹی سے فتح کی پھر 2019 میں ایسا ہوا کہ امیٹی بھی ان کے ہاتھ سے چلی گئی پر انہوں نے سائد ان کو یہ آقلن ہو گیا تھا کہ امیٹی ان کے ہاتھ سے جانے والی ہے اس وجہ سے وہ وائی ناٹ بھاگے اور وائی ناٹ سے ان کو جیت ملی اب ایسے میں راہل گاندی کے آخر وہ کون سے جد ہے جس کے چلتے امیٹی بھی ان کے ہاتھ سے چلتے جا رہی ہے اور جو ان کی یہ ہار ہے یعنی کہ 2019 کی ہار ہے وہ 2014 سے بھی زیادہ بری ہے سب لوگوں کو یہ لگا تھا کہ کانگریس ہار سکتی ہے پر کسی کو یہ امیر نہیں تھی کہ کانگریس 2014 سے بھی بری طریقے سے 2014 میں ہارے گی تو اسی بارے میں بات کرنے کے لئے ہمارس سہیوگی موجود ہیں وشنو سرما جی دراصل آپ اگر گاندی خاندان کے جتنے پرائی مینیسٹر اب تک بنیا تین پرائی مینیسٹر جبالال نہرو اور 64 تک رہے اندرہ گاندی بیچ میں جو کے برادو ڈھائی سال کا اس کے بعد لگاتار وہ ساستری جی کے بعد سے لگاتار 84 تک رہے اور اس کے بعد راجیو گاندی راجیو گاندی اندرہ گاندی کے موت کے بعد 89 تک پرائی مینیسٹر رہے ان تینوں میں ایک خاص بات تھی اور ایک خاص جو طریقہ انہوں نے اپنایا تھا راجنی تیم میں آنے کا اور پرائی مینیسٹر کی کرسی پانے کا راہل گاندی اس سے کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی جد کہیے چوک کہیے ان کے پاس موقع تھا لیکن انہوں نے گوایاں ساید سونیا گاندی نے بھی نہیں سوچا اب میں آپ کو اس تیم میں لے جاتا ہوں نہرو جی پرائی مینیسٹر بنے یا اندرہ گاندی پرائی مینیسٹر بنے ان میں سے کوئی بھی پرائی مینیسٹر جب پہلی بار بنا تو وہ جنتہ کے ووٹ سے نہیں چنا گیا تھا لوگ اس کو سوچتے نہیں ہیں آپ سوچئے فورٹی سیون میں جب نہرو جی کو دیش کی کمان ملی تو کچھ چناب نہیں ہوا تھا کوئی الیکشن نہیں ہوا تھا جب پہلے جنرل عام الیکشن ہوئے تھے وہ اکی آون اور آون میں ہوئے تھے یعنی نہرو جی کو بنا بوٹ ملیے وہ تین چار سال پرائی مینیسٹر تھے دیش کے اور اس کے پیچھے پوری تمام کہانیاں ہیں کہ کیسے انہیں کانگریس چنا گیا اس سے پہلے وہ اندرم سرکار کے پادیاکش رہے اور کیسے انہیں یہاں پر پرائی مینیسٹر کے لیے چنا گیا وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن جو پہلی بار دیش کو آجادی ملنے کے بعد جو پہلی بار بوٹنگ ہوئی وہ فپٹی ون فپٹی ٹو میں ہوئی مطلب فپٹی ون کے لاسٹ میں فپٹی ٹو میں جا کے ختم ہوئے تب نہرو جی پرائی مینیسٹر بنے وہ لگاتار وہ اپنی موت تک 64 تک 27 مئی کو جب ان کی ٹیتھ ہو تب تک پرائی مینیسٹر تھے تو یعنی وہ پہلی بار اگر بوٹنگ ہوتی تو گارنٹی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ نہرو جی کو نہیں چنا جاتا کیونکہ جو بوٹنگ اس وقت کانگریس اندرش کے لیے ہوئی تھی جن کا نام پرائی مینیسٹر کے لیے طرح سے جانا تھا جن کو نوتا ملنا تھا سرکار بنانے کا وہاں پر جن پندرے کانگریس سمیتھیوں نے بوٹنگ کی تھی عام جنتہ کی بوٹنگ نہیں تھی پندرے کانگریس کی پدش سمیتھیوں نے بوٹنگ کی تھی اس میں سے بارہ نے پٹیل کو بوٹ دیا تھا اور تین نے شاید کرپلانی کو نہرو جی کو ایک بوٹ نہیں ملا تھا اس کے باوجود گاندی جی کے ویٹو کے چلتے وہ پرائی مینیسٹر چنے گئے وہ بھی جنتہ نے نہیں چنے میں یہی کہنا چاہتا ہوں اندرہ گاندھی اندرہ گاندھی کیسے پرائی مینیسٹر بنی جب وہ بنی تب وہ راج سبا کی زدستیں لوگ سبا کی نہیں تھی میں آپ کو اسٹری میں لے جاتا ہوں جب سکسٹی فور میں نہرو جی کی ڈیتھ ہوئی تب جو پرائی مینیسٹر بنائے گیا ساستری جی کو اس وقت مراجی دیسائی چاہ رہے تھے لیکن اس وقت کے کامراج کانگریس کے پریسیڈنٹ ہوا کرتے تھے مجبوط لوبی تھی سنڈیکیٹ چلتا تھا ساؤتھ کے نیتاؤں کا جو ہندی نہیں بولتے تھے انہوں نے چنا لالبادرو ساستری جیسے سومے چہرے کو لیکن لالبادرو ساستری کی موت ہو جاتی ہے دس گیارے جنوری جو انیس سو چیاسٹ میں ان کی موت ہو جاتی ہے دو سال سے بھی کم وہ پرائی مینیسٹر رہ پائے اتنے دنوں تک ساستری جی نے اپنی کیابنیٹ میں لے لیا تھا اندرہ گاندھی کو اور اندرہ گاندھی بینہ چناب لڑے راجعہ سبھا سے چناب لڑے کیا رہی وہ اس وقت سوچنا پرسان منتری منی تھی اور اس کے بعد جب ساستری جی یہ موت ہو گئی تو اب نیا پرائی مینیسٹر شنا جانا تھا تو مراجعہ دسائی نے پھر دعویٹ ہوگا گولیاری لال لندہ جو کارواک پرسان منتری تھے وہ بھی بننا چاہ رہے تھے لیکن مراجعہ دسائی اور اندرہ گاندھی کے بیچ پھر جو جتنے لوگ سوا کی سدستے کانگریس کے ووٹنگ کرائی ووٹنگ میں اندرہ گاندھی جیت گئی تو ایسے میں اندرہ گاندھی جب پرائی مینیسٹر بنی یعنی پرائی مینیسٹر بن گئی تب بھی انہوں نے عام چناو میں نیترت تو نہیں سبھالا تھا جب اگلے جب چناو ہوئے تب اندرہ گاندھی نیتا تھی یعنی پردان منتری پت پر رہتے ہوئے انہوں نے چناو لڑا نہروh جی نے پردان منتری پت پر رہتے ہوئے پہلا لوگ سوا چناو لڑا سیم اندرہ گاندھی کے ساتھ ہوئے پہلا لوگ سوا چناو انہوں نے پدان منتری پت پر رہتے ہو راجیو گاندھی نے اندرہ جی کا شاہد انتیو سنسکار بھی نہیں ہوا تھا اور اندرہ اور ان کو راجیو گاندھی کو پرائی مینیسٹر گہشت کر دیا گیا یعنی انہوں نے بھی چناب نہیں لڑا تھا پہلا انہوں نے پہلا چناب تب لڑا جب اس کے بعد چناب آئے پرائم منسٹروں پہلے بن گئے اب موقع تھا راہل گاندی کے پاس کہ جب منموان سنگھ ایک بار جیتے دوبارہ ان کو پی ایم بنا دیا گیا اس وقت ان کو پرائم منسٹر گوسٹ کیا جا سکتا تھا لیکن سونیا گاندی پہلے ڈر رہی تھی نہیں بیجنا چاہتی تھی نہیں بنانا چاہتی تھی اور کوئی رڑنی تھی اس طرح کی رہی ہوئی کہ راہل گاندی پرائم منسٹر بینا چناب لڑے نہیں بنے یا انہوں نے یہ جد کی ہوگی کہ میں گاندی خاندان میں کوئی بھی پرائم منسٹر چناب لڑکے لوگ سباہ کا نہیں بنا پہلی بار تو میں پہلی بار چناب لڑکے بنوں اور دو جار چودے کا چناب آٹ چکے ہیں دو جار انیس کا آٹ چکے ہیں یہی ایک جد ہے ایک بار وہ پرائم منسٹر بن جاتے تو شاید لوگوں کو تو ان کا شاسن دیکھنے کو ملتا اور اس کے بعد کیونکہ مودی جی بھی پہلی بار چیپ منسٹر ایسی بنے تھے چناب لڑکے نہیں بنے تھے پہلے انہوں نے چیپ منسٹر بنائے گیا پھر وہ چناب لڑے تو شاید یہ ایک وجہ ہے کہ اس کے بعد مودی کا جلوہ لوگوں کو دیکھنا شروع ہوا جب ایک طرح سے پتان مندری کینڈیڈیٹ ہو گئے تب وہ لوگ سباہ کا چناب لڑے اس سے پہلے کوئی لوگ سباہ کا چناب لڑے تھے یہ اگر یہ جو کیا کہتے ہیں صوبیدہ اگر راہل گاندی کو مل جاتی تو شاید نتیجے کچھ اور ہوتے اور راہل گاندی کے ہاتھ میں یہ تھا لیکن ان کے ساتھ کوئی درگٹنا نہیں ہوئی اور انہوں نے یہ رنیتی نہیں اپنائی اور میرے خیال سے یہ ایک بڑی وجہ ہے اور یہ ایک بڑی جد ہے راہل گاندی کی جو انہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی ہے یا پرائیم نشٹر کے پد کے لیے انہیں اس لائق نہیں بنا رہی ہے جی ہاں تو آپ نے دیکھا کہ داخل گاندی کے پردھان منطری نہ بن پانے کی کیا کہانی ہے اور کیا ان کی زد ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ابھی تک پردھان منطری نہیں بن پائے اگر وہ چاہتے تو پردھان منطری بن سکتے تھے پر انہوں نے ایسا نہیں چاہا اور انہوں نے گاندی پریوار کی ریت تھی اس سے کچھ ہٹ کے کرنے کی سوچی اور جو انہوں نے ہٹ کے گاندنگس ہوتی تھی اس میں وہ بفل ہوئے اور وہ اس بار بھی ڈوپ سوات چناؤ اور بہت طریقے سے ہار گئے ایسی خبروں کے لیے اپنے رہے ہمارے چینل انخبر پر اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل انخبر سبسکرائب ضرور کریں انہوں بات انخبر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھول